بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین عمران خان کی تقریر آپ نے سنی انٹرنیٹ پانچ کلومیٹر تک بند تھا اس کے باوجود عمران خان نے اپنا خطاب کیا اور تحریک انصاف کو بین کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن عمران خان نے اس کا کیا توڑ نکالا کیا پلان بنایا ہے فواد چودری اور فیصل وڈا کی ملاقات اور پر فواد چودری بھی رخصت ہو گیا پارٹیاں چار بڑی فارے ہوئی ہیں ووڈ بینک بھی فارے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تحریک انصاف کو کیسے توڑا گیا اور اس کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی بھی تفصیل میں آپ کو سن رکھتا ہے لیکن سب سے پہلے تحریک کا ایک سچا واقعہ آپ کو سنا دوں جو اس موجودہ معاملات بلکل فٹ آتا ہے کسی شہر میں ایک گورکن رہتا تھا جو میت کے کفن اتار کے بیج دیتا تھا بڑی بدنامی تھی مرنے لگا اس نے اپنے بیٹے کو بلائیا اور کہا دیکھو میں نے ساری زندگی بڑی بدنامی کمائی ہے تم کچھ ایسا کرو کہ لوگ مجھے بھول جائے بیٹے نے وعدہ کیا جی کہ لوگ آپ کو دوبارہ یاد نہیں کریں گے میں یہ وعدہ کرتا ہوں باپ مر گیا بیٹے نے وعدہ پورا کیا باپ صرف کفن اتارتا تھا بیٹے نے کفن اتار کے زیادتی بھی کرنی شروع کر دی یہ معاملہ کچھ ایسے ہی چل رہا ہے لوگ واقعی اس کے باپ کو بھول گئے اس شدید گرمی میں جس طرح لوگوں کو گوانتانا موبے جیل میں وہ بندہ بہر ابھی ہے پاکستانی اس کا میں اٹریویو سن رہا تھا اس کے مقابلے با خدا پاکستان میں زیادہ ظلم لگ رہے ہیں لوگ واقعی پچھلے سارے گورکنوں کو بھول گئے ہیں جیل سے نکلنے والے ابھی دیکھیں جو بندے عبران خان نے بھی بات کی کھل جا سم سم والے الفاظ میں تحریک اصاف چھوڑوں کوئی دباؤ نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں لوگ تکلیف برداشت نہیں کر سکتے عزیت سے بچنا عزیدیت سے نکلنا مجرم سے محرم بننا اس وکیل نے ابھی دیکھیں ابھی اسد عمر کے وکیل نے بیانے حلفی جمع گرائیا کہ دفعہ ایک سو چورتالیس کی خلاف ورزی وہ نہیں کریں گے یہ دہانی بھی کرائی اور دفعہ ایک سو چورتالیس کی خلاف ورزی یعنی کسی جماعت کے جلوس میں شامل نہیں ہو گئے فواد چوڑری نے بھی آٹھ دن سوچ بچار کیا بڑا ٹورچر کیا گیا زلالت کی گئی اس کے ساتھ اور ابھی جو اس کی فیصل وارڈا سے ملاقات دی فیصل وارڈا نے اس کو اپنا بتایا کیا ہوا اس کے ساتھ ایک بندہ بھی کینیڈا کا پاکستانی مرہا ہے چالیس سال اس نے پاکستان سے نفرت میں گزارے ملہد تک ہو گیا اس وجہ سے جو ٹورچر اس کے ساتھ ہو جو غیر انسانی سلوک اس کے ساتھ ہو پوری دنیا میں پاکستان کا نقصان پہنچاتا رہا جو تین جنگیں نہیں پہنچا سکی تو یہ ٹورچر ہرے کے بس کا کام نہیں ہے یہ جو کرتے ہیں بعض اوقات انسان کہتا ہے ماری جو اسے اچھا ہے تو جو چیز انہیں سمجھ نہیں آرہی وہ کسی جماعت کی مقبولیت کو اب طاقت کے ذریعے نہیں ختم کر سکتے میں نے دنیا کی ساری سیاسی تحریکوں کو دیکھ رہا ہوں ان دنوں کسی جگہ کچھلی گئی جد و جہن آپ طاقت سے نہیں ختم کر سکتے یہ قدرت کا قانون ہے اب ان دونوں کو دیکھیں عوام کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیاستدانوں کو سمجھنے میں دیر لگے گی بہت سی چیزیں دیر سے سمجھ آتی ہیں اس وقت آپ دیکھیں ابی نندن پاکستان آئے ہاں مارنے کے لیے اسے عزت سے چائے پلا کر بارڈر تک چھوڑے اپنے لوگوں کے مو پر کپڑے ڈال کر انہیں دہشتگرد بنا کر پیش کریں گے یا محبت آپ کو ملے گی ایسے میں لوگ پھر بدت مانگنے پر مجبور ہیں باہر یہ دیکھیں امریکہ جمہوریت کے نام پر عراق شام اکوانستان تک چلا گیا لیکن دس ہزار لوگ یہاں گرفتار بدترین تشدد صحافت باندمران ریاض لا پتہ پتہ نہیں چال گا صحافیوں سے ظلم اور امریکہ کے تہین گاندرونی معاملہ ہے یہ ہے وہ absolutely not اور یہ وہ جتنے بھی دورے آپ نے دیکھے تھے نا پچھلے دنوں میں بڑے لوگوں گئے ہیں یہ بتانے کے لئے کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں ہم استمبر تک کا وقت ہے تاریخ انصاف کو ختم کر دیں گے یہی وہ وردات ہیں جو تبدیلی نظر نہیں آ رہی آپ کو دیکھیں ججز کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جج اسلامباد ہائی کورٹ کا جج ہے شاہ محمود قریشہ صدی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ سیاسی سرگرمیاں روک دو تاریخ میں ایسا کب ہوا کہ ہائی کورٹ میں جج سیاستدان سے کہے کہ تم سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے گھر بیٹھ جاؤ پارٹی چھوڑ دو بول نہ بند کر دو بول ٹی وی کا وشوے بادل اس کی بیوی کو جہاز سے اتار لیا کہ غیب پتے نہیں کہا ہیں پچیس لوگ شہید عورتوں بچوں سے جو ہوا اچھا کچھ لوگ گرفتاری سے ہیں اور بھاگنے کا بڑا مزاق بھی رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں جو میاں صاحب کے ٹائم پہ ہیں جس طرح انڈیا میں پاکستان کرکف جیتا تھا تو وہاں ہندوستان کے لوگ غصے میں یا تو حملہ کرتے تھے گراؤنڈ پر بسوں کو مارتے تھے پتھر یا سٹیڈیم کو آگل آتے تھے وکٹیں اتھارتے تھے پشاپتہ کرتے تھے یہ گھر میں کینم بورڈ کھیلتے کھلتے روندو جو ہوتا ہے وہ اگرم پورا بورڈ ہی الڈتے تھے نفسیاتی طور پر ہار جاتی ہے اور یہ مزاق کرنے والے لوگ جن میں نون میں سے کاف نکلی تھی رات و رات پر ویز مشرف کی کابینہ بن گی آٹھ سال حکومت کر رہے گی یہ چودری بغیرہ سارے اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ غیروں سے مدد مانگنا جرم ہے بالکل جرم نہیں ہے گرفتاری سے بھاگنا مدد مانگنا اپنی جان بچانا یہ کوئی جرم نہیں ہے جائز ہے بالکل کفار مکہ جب ظلم کرتے تھے آپ کو حبشاہ کا واقعہ یاد ہوگا حجرت کا جس میں قریش کی طرف سے حبشاہ کے بادشید نجاشی اس وقت اسے پیغام بھیجا جی کہ مسلمانوں کو یہاں مت اپنے پاس رکھنا انہیں نکال دو اس نے مسلمانوں کو بلایا کیا معاملہ کیا کیوں تم لوگ پیچھے ہیں حضرت جعفر تیار آئے کھڑے ہوئے دربار نجاشی انہوں نے ایک تاریخی خطاب کیا خطاب ایسے اس خاندان کے میں نے دیکھیں عزت علی کا اور بی بی زینب کا انہوں نے سب کی خطاب بڑے شاندار انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ ہم دوبے وضبطوں کو پوجھنے والے تھے مردار کھاتے تھے جھوٹ جنا فسک ہر غلط کام ہمیں پتہ ہی نہیں تھا انسانیت ہوتی کیا ہے مہمانوازی بدکاری ہمارے اندر تھی بے رہم تھے ہم بے رہم لفظ صرف سنیں پلوسیوں سے لے کر ہر ایک ساتھ اور طاقتور کمزور کا حق دباتا تھا کوئی یہ ظلم کوئی دوسرا قانون ہے یہ دیکھیں یہ باتیں ایک ایک بات گولڈن باتیں اب اس دور میں آج کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آج جو آپ کو مزاق اڑاتے ہیں انہوں نے کہنا دیکھیں جی اپنے معاشرے کی برہیاں کر رہے ہیں میں سنت ایک سا حافی کو کہہ رہی تھی وہ بیرون امریکہ کے سام نے جا کے بات کر رہے ہیں وہ غریدہ فرق بھی اردے کشمیر کی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کشمیر بہتر ہے ہم سے مقبوضہ کشمیر مدد کیوں مانگ رہے ہیں آپ ان سے سفارتی دباؤ کیوں ڈلوانی کو میں حیران ہوں ان لوگوں کی سوچ پر اور الحمدللہ یہ اس دور میں بارہ اس دور میں تھے اس طرح کے بوسرے لوگ ان پہ آئیتیں بھی منافقین کی بوسر ہیں لیکن یا تو پھر وہ غزبہ بدر میں اس طرف پھڑکائے گے یا ہم نے نکال دیا گیا ظالم کی جب طاقت کم ہوتی ہے تو وہ حد سے زیادہ ظلم بڑھا دیتا ہے کوئی اندر سے ڈر ہے یہ نفسیات کی میں آپ کو بات کروں سائیکالوجی کی پڑھیں آپ اسے ظالم کی جو نفسیات ہے اس کے بارے میں آپ چلیں جہاں آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا ایک فون کرتے تھے عدالتوں پر میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے کرنا آج انہیں اپنے دیکھیں پوسٹر لگانے پڑ گئے سیاستدالوں کی پوسٹر لگ رہے ہیں بڑے بڑے اور روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس جلتی ہے جس کو ٹکٹ نہیں ملا اس کو بٹھا دو ادھر یا جس کو ملنے کا چانس ہی کوئی نہیں ہے یا جو پہلے ہی پارٹی چھوڑ جگا ہے یا جسے عمران خان نے کہا تیری میربانی تو گھر بھی بیٹھ جا ہر حلقے میں عمران خان کی کھیپ کی کھیپ پڑی ہے پیچھے عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ آپ وقتی طور پر طریقہ انصاف کا حصہ نہیں لکھ دیں جان چھوڑائیں یہ نو مئی کو آپ کو یاد ہو کرنے دالتوں نے ایک فون کال آئی تھی نے صرف ایک فون کال لیکن آج وہ بھی پریشر سے نکلتی جا رہے ہیں کھڑے ابھی تک ججز مزاق جتنا مرجی کر رہے ہیں میں بھی ان پر بڑا تنقید کر لیں کھڑے ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں اپنی زبانتیں تو دے رہے ہیں آگے وہ جانے نہیں دیتے آج خان ایک کال دے دے صرف ایک کال دے دے یقین کریں معاملات پھر دوبارہ ادھر شروع لیکن عمران خان یہ کرنے پر تیار رہی ہیں اس سے پتہ ہے میں لوگوں کو نہیں خامخواہ مروانا چاہتا تحریک انصاف کو بین کریں کل ادم کریں جو مرضی کریں یہ سفر رکنے والا نہیں خواجہ آصف اس کی بات سن رہا تھا کہ تحریک انصاف کو بین کر دیں گے کل ادم کر دیں گے اب انہیں سمجھ آ گیا کہ انہوں نے پورا زور لگایا ہوئے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سو بندہ نہیں ٹوٹا بھی تک یہ ڈان لیکس والے لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے دشتگردی والے نیرے لگوا آئے تھے فوج کے پر الزام لگا تھے یہ خواجہ آصف پہلے سب سے ہی سو پکڑے کہتا تھا کون سی جنگ یہ جیتے ہیں آج تک وہ فضل و رحمان اسے پکڑے ہیں گردن سے فورا جیسے نے کہا تھا اسرائیل کے وظیفے پر پڑھنے والے جرنیل ہیں یہ فضل و رحمان کے الفاظ تھے میرے نہیں ہیں پیپس پارٹی پر پابندی لگائیں زرداری نے کہا تھا ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجازی یا تا تین سال کے لیے چلے جائیں گے ہم یہاں رہیں گے ہمیشہ یہ تمام وہ لوگ ہیں آج بیٹھے ہوئے ساتھ نواز شریف کی تقریریں سنیں ٹویٹ میں نے کیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے الیکشن منیجنر کرنا ہے طریقہ انصاف پر پابندی لے وہ کیا عمران خان نے تو پلان بنائے پہلے سے بنائے تو پچھلے سال سے بات چاہتی جب انہوں نے پچھلے سال کال ادم کرنے کی باتیں چاہتی عمران خان نے بیک اپ پلان بنا وہ سیاستدان و دور کی سوچتا ہے ہومورک اس کا سارا کمپلیٹ ہے پارٹی خان کی ہوگی ریجسٹر کروائیں گی نیا انتخابی نشان اس وقت آپ کو پتہ ہے فضا ایسی بنی ہے جو مرضی یہ کر لیں لیکن تمام حجت عمران خان پورا کر رہے سارا وہ کہہ رہے کہ میرے گر ہٹنے سے پاکستان کو فائدہ ہوتا تو کروا لیں انہوں نے ریفرینڈم کذافی صدام جاول اکملے کروائیں کروا لیں ایسا اب اسیملی میں جو بہتر لوگ بلا رہے ہیں عدالت میں سپیکر کی حکم محتل کی ہے یہ لوگ اسیملی میں وہ کیا کر لیں گے یہ بارداد کرنے کی کوشش ہے لیکن اب چونکہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں عمران خان چاہتا ہے کہ کوئی رہ نہ جائے ان کی ایسی بات کہ یہ کر لیتے تو شاید خان کو روک لیتے یہ آسحاب کی جنگ ہے یہ وقتی لڑائی ہے ٹائم کے ساتھ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ جو جو وقت گزرتا جائے گا آپ دیکھیں گے آپ نے صرف جو پکڑا جائے ان کی مان لے بات جو کہہ رہے ہیں کر لیں اپنا نقصان نہ کروائیں جو ہی وقت بدلہ ہے بدلے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ نے طاقت دکھانی ہے ووٹ کی طاقت ہے اور اسی طاقت سے پاکستان نے بننا آگئے اور انہیں فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ جو لوگ وقتی طور پر آپ کو نظر میں فواج چھوڑی نے فرض کہنے پارٹی چھوڑ دی اگر شام حمود بھی چھوڑ دے اسد عمر بھی چھوڑ دے سارے چھوڑ دے تو اس کا مطلب کیا ہے کیا وہ لوگ سیاست سے چلے گئے ہیں کیا وہ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں نہیں وہ ادھر ہی رہیں گے کیا وہ عمران خان کی مدد نہیں کریں گے کتنے لوگوں کو یوٹیوب بہن ہو دیں میرے کوئی پتہ نہیں دس تو فیس بک پیجز بند ہوئے سے پہلے کوئی فرق نہیں پڑا دوسرا پیج کھول لیا کچھ عرصے بعد لوگوں نے دیکھنا ہے لوگوں نے بات سننی ہے وہ ادھر آ جاتے ہیں تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں آپ دیکھیں وہی آپ کسی کو بند نہیں کر سکتے آواز نہیں مکھ خوشبو کو آپ روک نہیں سکتے اسی طرح یہ خوشبو ہے اس وقت ایک امن کی ان لوگوں نے بنگلہ دیش کو روکنے کی کوشش کی آپ انقلاب میں دیکھیں ایران کے انقلاب میں خمینی کتنے عرصے باہر رہی کتنوں عرصوں نے ملک سے باہر گزار خاموش انقلاب پور امن انقلاب یہ اسی طرح آتے ہیں وہاں پر آپ کو ہر قسم کی فستائیت اور دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ایک جانے والے نے کہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا میرے بعد جو آئیں گے وہ آپ کو میری بڑی یاد آئے گی تو واقعی انہیں لوگ بھول گئے ہیں بلکل بلکل بھول گئے ہیں اور ان سے پہلے والوں کو بھی ان سے پہلے والوں جو اگلا آتا ہے اس سے پچھلے سے زیادہ ظالم نکلتا ہے تاکہ وہ پچھلے کے نشان ہی ختم ہو جائے تو یہ معاملہ چلتا رہے گا پاکستان کو انہوں نے ایک جیل بنا دی ہے اب عوام کا صرف کام یہ ہے دیکھیں اب ان صورتحال میں آپ کے آئے ہیں عمران خان کا تو بیک اپ پلان موجود ہے عمران خان نے بتا دیا مذاکرہ تھی ٹیم بھی کل بن جے گی ان کے ساتھ بات بھی کریں گے ہر چیز کرنے کو تیار ہے جمہوری طریقے سے جس طرح جو معاملہ ہو اب ان کی سیچویشن میں آگے ان کا پلان ہو کیا سکتا ہے تحریک انصاف کو بین کرنے کی کوشش کرنے کے نظریاتی پارٹی جس طرح آپ کو پتا ہے ایمکیم حقیقی بنا ہے لیکن ایمکیم کا مسئلہ کیا تھا میں چار جماعتیں آپ کو بتا رہا تھا کہ چاروں ختم ہو چکے ہیں اے این پی آپ دیکھو ان کا نام و نشان نہیں رہا وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیں اس کی ایمکیم وہ بھی آپ کو اس طرح ٹوٹ پوٹ کے گئی ہے اس جماعت کا نشان نہیں ہے کہ کنہوں نے جماعت توڑی جو لوگ ٹوٹے اپنے نظریے سے ہٹے جماعت فارے ہوں گی ختم ہوگی بالکل پاکستان مسلم لی کی نون بالکل اس وقت ان کا ووڈ بینک تو بہت برواہت ہو چکے ہیں یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت تھوڑے سے میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر آپ کو پوسٹے لگاتے ہیں نظر آتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یا تو ان لوگوں سے کوئی فائدہ ہوا ہے ماضی میں یا فواد حسن فواد جیسے لوگ جو بات کرتا تھا اسمہ شرازی کی پروگرام ان لوگوں یا تو کوئی فائدہ ہوا ہے یا انہوں نے پیسہ کبھا اس کا جا کے آپ فواد حسن فواد کا پنڈی میرے صدر کے پاس پلازا دیکھیں تنا بڑا عظیم الشان پلازا یا تو ان کو کوئی فائدہ ہوئے تو وہ تریں گے ساتھ ان کے یا وہ لوگ جنہیں مستقبل میں ان کی دو تین نسلیں اس طرح چلیں گی کیونکہ جہالت بھی آپ کو پتا ہے ایک عرصہ چلتی ہے شعور آنے میں وقت لگتا ہے جب شعور آتا ہے تو پھر جہالت ابھی ان لوگوں کی بھی انشاءاللہ جہالت اسی طرح ختم ہوگی وقت کے ساتھ لیکن اس صورتحال میں آپ کریں گے آپ لوگ بلکل مسئلہت سے کام لیں کوئی ضرورت نہیں ہیرو بننے کی عمران خان بلکل صحیح کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریالیٹی سمجھیں دیکھیں یہ بلکل اس وقت حکومت اس وقت پاگل ہو چکے پی ڈی ایم کے لوگ اس وقت بلکل ان کے گلے میں جس طرح وہ آپ دیکھیں گلی محلے میں اپنے دیکھتے ہیں بہت سارے ہوارہ گھوم رہے ہوتے ہیں ان سے آپ بچتے ہیں آپ ان کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے لاؤ مجھے کاٹ کے دیکھو کیا مجھے چودہ لگیں گے ٹھیک ہے نہیں یعنی آپ ان سے بچتے ہیں آپ ان سے سائیڈ پہ رہتے ہیں تو پی ڈی ایم کی حکومت نے اس وقت بالکل یہی معاملہ بنایا ہوئے آپ لوگوں ان سے بچنا ہے اپنا دامن بچانے جتنی کوشش کریں بچیں باقی جو پھر اگر آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے جو ہونا ہے وہ ہوکے رہے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے عمران خان وہ ویڈی میں نے ٹویٹر پہ لگائی وہ ایک ٹویٹ کی تو اس پہ لوگوں نے کہا یار آپ کیوں خان صاحب کو پمپ کر رہے ہیں اس عمر میں ستر کے بعد ماندہ ویسی بونس پہ ہے لائف پہ ستر سال کی عمر کے بعد آپ کو پتا ہے پاکستان میں پینسٹر سال ایوریج عمر ہے اس کے بعد جتنی عمر ہے وہ بونس ہے وہ جتنی چل جائے تو عمران خان تو پتہ ہے ان کو وہ بونس پہ چلنے ہیں جس طرح باقی لوگ ہیں ان سے سے اسی طرح باقی سارے بھی وہ سرے بونس پہ چلنے ہیں لیکن زندگی وہ ہے جو کچھ کر کے دکھا جائیں کچھ کر جائیں ایک کام تو انہوں نے کر دیا کہ پوری کی پوری پاکستان کی عوام کو شعور دے دیا اور وہ تمام چیزیں جو شاید اللہ جانتا ہے کہ ہم اگلے تیس سال تک سمجھنا آنی ہو یہ جس مرے ہوئے بندے کی میں بات کرتا میں اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ بہت متراز ہے لیکن میں اسے ہمیشہ برا آدمی سمجھتا تھا مطلب اس کی خیالات کی وجہ سے اس کی باتوں کی وجہ سے لیکن جب مجھے پتا چلا کہ اس کے ساتھ جو ٹارچر ہوا اور اس لیول کا ٹارچر ہوا کہ اس نے اپنے گھر میں بھی کبھی کسی کو نہیں بتایا یہ فواد چودری وغیرہ شہباز کے لیے آپ کو نہیں بتائیں گے کبھی کیا ہوا اس طرح اس شخص نے بھی نہیں بتایا لیکن پھر اس نے اپنا غصہ کیا نکالا وہ انٹی پاکستان بن کے جا کے دنیا بھر میں پاکستان کی مخالفت کرتا رہا ہندوستان چلا گیا وہ کبھی بلوچستان کی حمایت کرتا تھا کبھی کشمیر کی مخالفت کرتا تھا مطلب ہر وہ کام کرتا تھا جو پاکستان کے مخالف ہو اور اس کو بڑا نام اس نے لاکھوں ملینز اف فالورز بنا لیے دنیا بھر میں اس کے علاوہ اتنا نقصان اس نے ڈیمج دیا یہ فیٹر فیٹر وہے معاملات اسی طرح بنے تھے تو یہ پھر لوگ بھولتے نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے ہیں ان کے رشتدار بہت لمبے پانی میں جس طرح پتھل ماریں تو اس کی لہریں پھیلتیں ہیں ایسے رپل ایفیکٹ کہتے ہیں یہ ایک رپل ایفیکٹ ہوتا ہے یہ ختم نہیں ہوتا تنی جلدی بارال اللہ تعالی سے لیکن دعا کرتے رہے ساتھ ساتھ حالات بہتر کرنے والا وہی ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا تو ایمان ہے اور مایوسی جو ہے اس سے بچیں کچھ بھی نہیں ہے آپ یقین کریں یہ تمام سیاسی پارٹی آپ صرف یہ کھڑے ہو گئے یہ کھڑے نہیں ہوئے بھاگے تھے شروع میں آپ لوگ کھڑے ہو گئے آپ لوگ یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو زیادہ لگ رہا ہے دوسرا یہ کہ آپ کو شعور ہے اور آپ کو پتہ لگ رہے غلط چیز ہو رہی ہے ان دور میں لگتے ہی نہیں تھے غلط ہے وہ سمجھتے تھے ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کا حق ہے ہمارا فرض ہے تو آپ ہی کہہ رہے ہیں نہیں ہمارا فرض نہیں ہے ہم آگے سے رزسٹ کریں گے تو اس پر ایسے تھوڑی مسائل آ رہے لیکن ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا سارا وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہر گزرتا دن چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی بس اصحاب کی جنگ ہے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ان شاء اللہ اگلی ویڈیو تک جزے اللہ حافظ